السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان شریف میں اچانک کام آنے والے بہترین کرلو ٹوٹ کے پسینے کی بدبو ختم کرنے کے لیے نہانے کے پانی میں تھوڑا سا ریٹول یا پھر کھیورا ڈال کر نہائیں پشاپ کی جلن دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں کچن کو چنٹیوں سے بچانے کے لیے اگر رات کو کچن صاف کرنے کے بعد سلیب پر نمک اور حلدی ملا کر لگا دیا جائے اور ساتھ ہی چھولے پر بھی رکھ دیں تو چنٹیاں نہیں آئیں گی اگر افطار پارٹی میں اچانک جانا ہے اور چہرے پر دانے نکل آئے ہیں تو برف کا چھوٹا سٹکڑا کپڑے میں لپیٹ کر کچھ دیر کے لیے دانے پر رکھیں کچھ ہی دیر میں دانا اچھا خاصا کم ہو جائے گا اگر مو سے بدبو آتی ہے تو سہری میں چھوٹی لیچی کھا لیں پورے دن مو سے بدبو نہیں آئے گی اگر افطاری بناتے وقت ہاتھ جل جائے تو اس کو پانی سے مت دویں بلکہ اس پر ٹوز پیس لگا دیں چھالا نہیں پڑے گا افطار بناتے وقت مکھیاں آ جائیں تو پودینے کے پتے رکھنے سے مکھیاں کھانے کے قریب نہیں آتی افطار کے بعد سبز چائے ہے جس میں پودینہ اور علاچی ملی ہو استعمال کریں اس سے سستی اور قاہلی دور ہو جائے گی اگر اچانک کسی کی نصیر پھوٹ جائے تو وہ فورا نتنوں میں ایک ایک کطرہ تازہ لیموں کا رس ٹپکانے سے دوبارہ نسکیر نہیں پھوٹے گی اگر اچانک نزلہ شروع ہو جائے تو ادرک کالی مرچ اور لوم کی چاہے بنا کر پی لیں تو فوری طور پر نتلہ بند ہو جائے گا اچانک سے رات کو لوز مشن لگ جائے اور ڈاکٹر بھی موجود نہ ہو تو آدھر چاہے کا چمچ چاہے والی پتی میں رکھ کر پانی سے نگر لیں لوز مشن رک جائیں گے افتار کے بعد اگر آدھر سر کا درد شروع ہو جائے تو برف کے کیوم لے کر گردن کے پچھلے اسے پر مساج کریں اس سے آدھر سر کے درد میں اچھا خاصا آرام مل جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو اللہ آدمی سسرائب کر دیجئے جزاک اللہ